جائے ہند آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو پہلے سرکار نے تین مئی صبح پانچ بجے تک جو پابندیاں لگائی تھی رازتھان میں وہ اب اس میں پانرہ دن اور بڑھا کر آگے تک بڑھا دی ہے اور کیا کیا اس میں نئے نیم لاغوں گے اور کیا پرانا نیم رہیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ رازتھان کے مکھی منتری جو یاسوب گلوت ہے انہوں نے میٹنگ کر کے یہ نئے نئے گائیڈ اینڈ درہ ویبا کو بنانے کے آدیش دیئے ہیں جس میں پاندرہ دن کا جو کرفیو ہے اس کو بڑھانے کی بات کہیں گئی ہے اس کے دوران کے اندر شرکار کے بھی راجیوں کو جو نرتیس ہیں اس کے حساب سے اگر چالیس پرتیسے سے ادھیک سنکرمن کی در ہے اور چاریس پرتیسے سے ادھیک اوکسیجن اور آئیسیو بیڈز بیڈز کی جو خپت ہے وہ ساٹ پرتیسے سے زیادہ آئیسیو بیڈ بھر چکے ہیں تو ان سیتروں میں لاغ ڈاؤن لگانے کی سلا رہا کی اندر شرکار کے دوران دی گئی ہے پر رازتھان کی بات کریں تو رازتھان میں لگوچ سنکرمن کی در پرتیسے سے پہنچانوں پرتیسے سے پہنچانوں پرتیسے سے اوکسیجن اور آئیسیو بیڈز کی کا اوپی ہوگا ابھی ہو رہا ہے رازتھان میں دیس پرتیسے سے دیس پرتیسے سے زیادہ سنکرمن فیلنے والے ایک اللہ کو اس رینی میں رکھا ہے تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے تین تاریخ سے لے کہ سترہ مائی تک تک مہا ہماری ریڈ الیٹ جنل انوشاشن پکواڑا منانے کی اور اس دام سے ایک ارفیو کوششت کیا گیا ہے رازتھان سرکار دورہ اور رازتھان کی موکھی منتری اسو گیلوت نے میٹنگ کے دورہ اور جنتہ کو سندیش دیا ہے کہ وہ گھر میں رہیں اور قورنا کے نیم مقصدی سے پالن کریں کیونکہ اگر ہم اس کا لاپروائی بڑھیں گے تو ہماری کوشش سے ہمیسا کم پڑتی رہے گی اور قورنا ہم پہ بھی ہوتا رہے گا تو انہوں نے جنتہ سے اس میں سہیوں کی آشا رکھی ہے اور اسی کے ساتھ اسٹے سیف اسٹے ہوم اسٹے سیف ابھی بھی جاری ہے اور لوگوں کو باہر جان نا بجان کی سلا دی جاری ہے تین مئی سو مبار پر آتے پانچ بجے جو پہلے جو کلکیو لگا تھا اس کو پانچ بجے ختم ہو جانا تھا پر قورنا کے بڑھتے کیسے میں دینجر رکھتے ہوئے واپس پانچ بجے تین مئی سو مبار سے سترہ مئی سو مبار پر آتے پانچ بجے تک پندرہ دن کے لیے کے لیے مہماری ہی ریڈ الرڈ جنس انسیشن پکوڑا شروع کیا گیا ہے اس میں کیا ہوگا کہ جو اس میں ویکنڈ سکیڈے آئیں گے جیسے سکروبار کو ساتھ مئی ہے اور اس کو دوپیر کو بارہ بجے سے لے کے جو اگلا سو مبار آئے گا دس مئی کو اس کو سبے پانچ بجے تک اور اگلے ویک کا واپس سکروبار کو ساتھ چودہ مئی اور سترہ مئی کو سو مبار سکروبار کو بارہ بجے سے لے کے سو مبار کو سترہ مئی پانچ بجے تک تک ویکنڈ کرفیو رہے گا اور باقی سو مبار سے سکروبار تک بارہ سے پانچ بجے تک دوپیر بارہ بجے سے اگلے دن پانچ بجے تک آنلی کرفیو رہے گا اس میں جو بھی ہے کچھ ضروری چیزوں کو کھولنے کی انمتی ہوگی جو آئیے دیکھتے ہیں کون سے چیزوں پر پرتیبند ہے اور کون سے چیزوں کو ویکنڈ پرتیبند ہے اور کچھ کون سے چیزوں کو سو مبار سے سکروبار کے دنوں میں تیتا ہے نیام کا نصار پھلا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات کریں تو اگر کوئی بند آگریک اگر بے وجہ سڑکو پہ ادر بھونتا ہوا پایا گیا تو اس کے ساتھ کیا کاروئے گی اس کے ساتھ کاروئے یہ ہوگی جیسے پسیل سال کورنا میں جن کورنٹائن سینٹر بنا کے جیسے سلوم وغیرہ میں لوگوں کو وہاں پہ رکھا جا رہتا ہے اور ان کو چاوزہ دنوں میں وہاں پہل لے کے آسانکار رہتی تھی تو چاوزہ دن کے لیے ان کو وہاں پہ رکھا جا رہتا ہے اور ان کی جو کورنا ریپورٹ ہے وہاں پہ رہنے پر ہی ان کو گھر جانے کے انہوں میں دی جا دیتا ہے اسی طرح اب پھر سے ستھ لوگوں کو جو بنا بے وجہ کونتے بے دیکھنے دیں گے ان کے لیے آدیس ہیں کہ ان کو پکڑ کر ایسے کورنٹائن شیطر میں رکھا جائے جس میں جیسے سکول ہو گیا ساروزنگ خوال ہو گیا ان میں اس طرح ایس کی ویویست کر کے ان کو رکھا جائے گا اور ان کی کورنا کی ریپورٹ نیکیٹیو آنے ہوگی اور یہ سنیچیت ہونے بلکہ ان سے کورنا کا خطرہ کسی کو نہیں ہے تو یہ ان کو بیار بے جا جائے گا تو ایسا کرنے پر جنتا کو چاہیے کہ وہ ایسے ماملے بنا پسنے کے لیے اپنے گھر میں رہے اور اس چیز سے بس بچے رہے اور ضروری چیزوں میں دیکھیں تو کھانے پینے کے جو بھی سامنگلی ہیں کرانہ سٹور ہے اور جو آٹا چککی کی دکان ہے اور جو گائیوں کے دلیے جو بھی چارہ چارہ دھڑا سارا اور جو بھی ضروری سامنگلی ہیں ان سبھی ساپ کو سبھے چھے بجے سے لے کے گیارہ بجے تک سو امار سکروہار تک کھولنے کے عادت ہیں اور دیکھیں تو جو کرسی سامنگلی ہیں ان کی دکانوں کو بھی کھولنے کے عادت ہیں پر وہ کھول سکتے ہیں سو امار اور گروہار کو سبھے چھے سے لے کے بارہ بجے تک باقی دنوں میں ان کو بند رکھنا پڑے گا اور ساتھ ہی دیکھیں تو جو آپٹیکلز یا چسمے کے دکانے ہوتی ہیں باقی میڈی تو سویدھیں جرور ہی ہوتی ہیں پر آنکھوں کے لیے جو آپٹیکلز وہ اتنی جرور نہیں ہوتی ہے تو اس حساب سے مہار میں رکھتے ہوئے مانگلوار اور شکروہ کو سبھے چھے بجے سے لے کے گیار بجے تک اس طرح کی سوپس اپن مہار میں رکھیں جا سکتی ہیں بہت بات کریں تو جو منڈیاں ہیں ناج منڈیاں ہیں جو بھی دھان منڈیاں ہوتی ہیں یا سبزی منڈیاں ہیں جو سبزی کی دکان ہیں لوکلز ایلیا میں اور یہ فول والے جو بھی اپنا دکان لگتے ہیں وہ ان سب کو بھی سبز چھے بجے سے لے کے گیارہ بجے تک ویکنڈ ویک کے دنوں میں جیسے سو ماش ہوگی سکھرووار تک چھے سے گیارہ بجے تک یہ ساری چیزیں کھولنے کے انومت ہی ہوگی اور جو کھیلہ لگا کے سبزی بیجتے ہیں یا سائیکلز کے طور پر یا ٹیکشی کے طور پر یا جو موبیل موبائل بیاناتیں بیچنے والوں کو صبح چھے سے لے کے سام پانس بجے تک گلی گلی میں گھوم کر اپنا سامان بیچنے کی اجازت ہوگی اور بات کریں جو دودھ ڈیری پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے لئے نیم ہے جو بھی پروڈکٹ ہے صبح تو چھے سے گیارہ بجے تک کھلے گی اور اس کے بعد سام کے ٹائم پانس سے لے کے ساتھ جاتے دو گھنٹے کے لئے اور پھولی جا سکتی ہیں اس کے بعد بات کریں تو جو کرنا کی دکان ہے اور جو ضرورت کھانے پینے کا سامان جو ایک دم ضروری ہے اور میڈیکل شاپ ہیں یہ بھی بہت کروی ہیں تو ان پہ کھولنے پہ کوئی پابندی نہیں لگی یہ اپنا نشیت جو پہلے آم دینوں میں جس کے دکانے کھولتی ویسے ہی کھولی رہے گی اور کچھ چیز چیزیں جو بلکل بند رہے گی جیسے ہی یہ جو پروڈیوز فرود کی دکانے ہوں گی یہ بند رہے گی اور جو مٹھے وغیرہ کی دکانے ہوتی ہیں وہ بند رہے گی اور یہ بیکری پروڈکٹ کیک جس کے وغیرہ ان کی شاپس بند رہے گی اور ریشترونوں بھی بلکل بند رہے گی ان کی اگر کسی کو جنورت ہے تو اس کے لیے وہ ہوم لیلیوری ہوم لیلیوری کا اپسن لے سکتے ہو اور شادیوں اگر 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 بات کر رہے تو میں جیسے پیچھلے ابھی چوتین مہی تک تک کرکیو کے نیم تھے اس پہ ساب سے پچاس لوگ ایک فونکشن میں اپسٹت ہو سکتے تھے پر اب نئے گائیڈنس کے انصار وہ گھٹا کر اکتیس لوگ کر دیے گئے ہیں اکتیس سے زیادہ لوگ ہونے پر ان میں جرمان یا انیاکاروئی کی جا سکتی ہیں اور اس کے لیے نیا نیم یہ بھی ہے ان کو اسٹی ایم کو جو بکاری کرم ہونے والا ہے اس کی پورا سوچنا دینی ہوگی اور اس میں کون کو امیمان جان آنے والا ہے اس کی لسٹ پہلے سے ایس ڈی ایم کو اپروو کروانے ہوگی اور اس کے حساب سے ایس ڈی ایم کو یہ پتا ہوگا کہ کہاں کون سا فونکشن ہے اور کہاں کتنے لوگ اکٹا ہونے والے ہیں اگر ایسے جان کریں نہیں دی جاتی ہے تو یہ ایک کانونی کاروئے کا جگہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جرمانے کے بھی نیم نکالے گئے ہیں کہ اگر سوچل ڈسٹینسنگ کی پالنہ نہیں ہوتی ہے تو پانچ جار کا جرمانہ اور اگر اگر اکٹیس لوگوں سے زیادہ لوگ کسی فونکشن میں پائے جاتے ہیں تو پہلے جو پچیس ہزار روپے جمع جرمانہ تھا اب وہ بڑھا کے ایک لاکھ کر دیا گیا ہے تو اس طریقے سے جرمانہ بھی لگایا جا رہا ہے اور بارت کر رہے تو جو اسپورٹس گراؤن ہوتے ہیں وہ اور جو پبلک گراؤن ہوتے ہیں جس میں لوگ سب سے لوگوں گھومنے یا دوپر میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لئے عادے ہیں کہ ان کو سب سے چھے سے لے کے گیرہ کے لئے بیچ میں کھولا جائے گا باہد میں گیرہ بجے بانیاں بند کر دیا جائے گا اور جو پورنا کے سب سے بڑی مارچ جس ایریہ میں پڑ رہی ہے وہ لوکل مجدور وغیرہ جو پاکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا پھر جو کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتے ہیں ان کا روزگار چند جاتا ہے اس نے گرلے سکنسار ان کا روزگر نہ چھنے اس کی پوری وزنستہ کی گئی ہے اس میں آگیا ہے کہ جو انڈسٹری لے روزگار میں جو ہرکر کام کرتے ہیں ان پر کوئی طریقی پابندی نہیں ہوگی وہ اپنے کام پسوچار روپ سے جا سکتے ہیں اور جو کنسٹرکشن سائٹ پر بھی ہیں وہ بھی اپنے کام پسوچار روپ سے جا سکتے ہیں انڈسٹری وغیرہ کو یہ دیش دیئے گئے ہیں کہ وہ اپنے ورکرس کے لیے ایک آئی ڈی کارڈز کا نرمان کرے تاکہ ان لوگوں کو آنے جانے میں کوئی پریشن ہی نہ ہو وہ آئی ڈی بتا سکے کہ وہ اپنے کام پر یا اپنی فیکٹری میں کام کے لیے جا رہے ہیں اور بات کرے تو کنسٹرکشن کے لیے جو سامان ہے ان کی جو بھی سوپ پر ملتا ہے تو وہ سوپ کھلی نہیں رہا کے بند رہے گی پر اگر کسٹرکشن چالو ہے تو وہ اپنا سامان کہاں سے لائے تو وہ سامان ان سوپ سے کھلی سوپ سے لائے لگے ان کو موبیل کی طرح کانٹریکٹ کر کے اس کے حساب سے آرڈر دے کے اپنا سامان بھوا سکتے ہیں یا کھڑی سکتے ہیں سوپ سوپ اپن نہیں رہے گی اس طرح سے یہ بھی موبیل کی طرح چلنے والا ایک بزنس ہو سکتا ہے اور لوکل لوگوں کو سلا دی جاتی ہیں کہ وہ اپنا سامان لینے کے لیے کار یا بائک سے لائے جا کر پیدل یہ اپنے لوکل مارکٹ میں لوکل مارکٹ سے اپنا سامان کرے دیں یا پھر روسائیکل سے رہا سکتے ہیں یا پھر جو پبلی ٹرانسپورٹ ہے اس کا یوز کر کے جا سکتے ہیں جس سے کی باجہار میں بھیڑ بھیڑ کم ہوگی اور جو سادی کرنے والے لوگ ان سے روم کو سلا دی جاتی ہیں کہ اگر وہ اپنا سادی کے پروگرام کو کچھ مہینوں کے لیے پوشپون کریں تو حال فلان ہونے والے بھیڑ سے بچا جاتا ہے کیونکہ ابھی دیکھا جائے تو یہ سادی کا سیزن سے اور سادی میں نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کا بھیڑ کٹا ہو جاتا ہے اور اسے روک پانا بہت مشکل ہو رہا ہے تو لوگوں کو یہی سلا دی جاتی ہے کہ وہ اپنے فونشن کو بعد میں کر لے تو پر نگمہ ہماری کو پھیلنے سے بچا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی سلا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی کووی پیشنٹ اس حالت میں ہے کہ وہ اپنے آپ سے ہسپیٹ ہم نے جا کے اپنا کوویڈ کا اوچھار کروا سکتا ہے تو اس کو اکیل ہی جانے دیا جائے اور اگر ایسا ہے کہ وہ اکیل نہیں جا سکتا تو اس کے ساتھ ایک بیکتی صرف ایک بیکتی جا سکتا ہے اس کا نیم پہلے سے ہیں پر اگر اس کو اگر ایک کی بھی جرورت نہ ہے تو وہ اکیلہ جا سکتا ہے تو اسے اکیلہ ہی جانے اس صلاح دی جاری ہے تو یہ ہوگی لوگوں کے لئے اس صلاح ساتھ ہی اس کے علاوہ جو پورا نیم تھے جو کچھ نیم تو سال سال سے چلتے آ رہے ہیں تو لوگوں کو بتانے کی جرورت یہ اماس پینا سوسل اسٹینسنگ رکھنا ہوں وہ سارے نیم چر ویسے ہی لگتے آئیں گے اگر کوئی ان کی پان لانے ہی کرتا ہے تو ان پر جیسے پیپورا جرمانے چل رہے تھے وہ ہی جرمانے چلتے آئیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ نئی نیم سمجھ میں آگئے ہوں گے ملتے ہیں اسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تکلی دھنیواد جائیں